آپ کو بتائیں دعا ہے کہ دو ہزار بائیس قومی کرکٹیم کے لیے نئی خوشیاں لائے کپتان کو باقتیار کرنے سے قومی ٹیم کی کارکردگی میں تسلسل آیا چیمن پی سی بی رمیز راجہ کا نئے سال پر پیخان کہتے ہیں ایڈ گروپ کرکٹرز کو وظیفہ اور مسابقتی کرکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ پاکستان میں ٹی ٹین کرکٹ ٹورنمنٹ کرانے پر بھی غور کیا جا سکتا ہے سال دو ہزار بائیس پاکستان کرکٹ فینز کے لیے بھرپور سال ہے آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو میں امید کرتا ہوں کہ بہت ساری خوشیاں آپ کو اس سال میں نصیب ہوں ہماری کرکٹ ٹیم کو بہت ساری خوشیاں نصیب ہوں پرفارمنس جو ہے وہ اور اچھی ہو پچھلے تین چار مہینے میں جب سے میں چیئرمنشپ سنبھالی ہے سو بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اور میں اس کا پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ لوگ ونڈر کرتے ہیں کہ جی ٹیم میں جو ایک ایک جو پھڑک ہے ایک جو فائٹنگ سپیرٹ ہے وہ کس طرح سے یہ آئی ہے سو اس کا میں جلدی سے آپ کو پھر سے بتا دوں کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے دیکھیں جب لیڈرشپ کو آپ پرموٹ کرتے ہیں اور پھر لیڈرشپ اون کرتی ہے پروڈٹ کو تو پھر پرفارمنس نکلتی ہے اور ایک پھر سلک بلیف اور کانفیڈنس سب کا اس میں نکھر کے سامنے آتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ ایک جو انوارمنٹ جو تھی جس کی وجہ سے ہم نے کوچنگ سٹاف نے آ لے کے آئے تھے یا پھر اس کے بعد ہم نے جو ٹیم ورلڈ کپ کی بدلی تھی وہ انوارمنٹ بدلنے کی بات تھی اور آپ کو ریزلٹس دکھنے کو ملے ہیں مگر میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارا یہ ہنیمون پیریڈ ہے یہ ایک پٹ سٹاپ ہے ابھی بہت سارا کام ہونے والا ہے کیونکہ اگر پاکستان کو ریگلرلی دنیا کی بیس کرکٹ ٹیم بننا ہے سو ہم اپنی طرف سے از ایک کرکٹ بورٹ تو کوشش کریں گے